موسیقی 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 میں کل دکھا یہ حسان بھاؤ کیا پردھان منتری موڈی کو جتانا چاہیے لیکن انہوں نے جتایا وہ ایسے ہی جیسے اٹاوہ کی ایک بیدھائک سرطہ بھدوریا بھاشا کا بھاشا میں الگ الگ ہو سکتا ہے شایلی الگ ہو سکتی ہے جیسے ایک بیدھائکہ نے کہا بی جے پی کی بیدھائک نے اٹاوہ نہیں کہ ہم اناج دیتے ہم یہ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں پھر بھی ووٹ نہیں دیتے موڈی نے دوسرے طرح سے استعمال کیا یہ شبد کو دھراتے ہوئے کہ موڈی کا نمک کھایا جو بجرگ محلہ تھی جو بہت سارے لوگ مجھے سمجھا رہے ہیں ان کو بتانا چاہیے تھا تو ایسی محلہ جو ہندی ٹھیک سے بول بھی نہیں پا رہے تھیں انہیں سمجھانے کا میرا کام نہیں تھا سمجھانے سے سمجھتی نہیں وہ میرا کام بھی نہیں تھا میں نے ان کی بھاونہ جو سمجھی وہ اپنے ویڈیو میں پوسٹ کیا وہ ویڈیو میں پورا ملے جو آوارا پشوں سے پریشان ہے سیکڑوں ایسے نوجوان ملے جو بیروزگاری سے پریشان ہے سیکڑوں ایسے کسان ملے جو کھیتی کسانی گننے کی قیمت صحیح نہیں ملنے کی وجہ سے پریشان ہے سیکڑوں ایسی محلائیں ملی جو مہنگائی سے پریشان ہے سیکڑوں ایسی محلائیں ملی جنہیں آپ نے گیس کا سلنڈر تو دیا تھا لیکن گیس کی قیمت سلنڈر کی ایک ہزار ہو گئی تو سلنڈر کو انہوں نے گھر کے کونے میں کہیں رکھ رکھا ہے اور چولہ پھونک رہی ہے لیکن یہ سب آپ کو دکھا نہیں ہوگا دکھے گا بھی تو آپ نے نظر انداز کیا کیونکہ وہاں آپ کی یوجناؤں میں پلیتہ لگ رہا ہے کیونکہ آپ کی یوجنائیں کیسے دم توڑتی ہے کہیں گیس کا سلنڈر گیس کے سلنڈر کی یوجنہ چولے میں کیسے دفن ہو رہی ہے تو آپ کو دکھے گا نہیں دکھا وہ بھی ہوگا پہنچایا گیا آپ تک وہ بھی ہوگا لیکن اس کا استعمال آپ نہیں کریں گے آپ نے وہ استعمال کیا جو آپ کے حق میں تھا چلی اچھی بات ہے اور ایسے ہی راجنیتہ کرتے ہیں لیکن اب ایک اپیل ہے پورا ویڈیو آپ دیکھیں اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پردان منتری جی اور یہ جو محلہ کہہ رہی ہے کہ یہ گریب محلہ کچھ پیسے میں نے بھی دیئے جو گریب محلہ کہیں سے بھیق مانگ کر آٹا لا رہی تھی نہ سماج کی محلہ اور اس کے پتی تھے انہیں نہ تو آئشمان بھارت کاڑ ہے نہ ان کے پاس کسی طرح کی پردان منتری یوجنا کی آواز یا جو بھی صفدہ ہوتی ہے وہ ملا کسی طرح کی کوئی صفدہ نہیں تو اس ویڈیو میں میں نے ان کی طرف سے اپیل بھی کیے وہ بھی دیکھئے اور ساتھ میں پردان منتری موڈی جی جتنی آپ کی یوجنایں ہیں چاہے شوچالے ہیں چاہے پردان منتری آواز ہے چاہے گیس ہے ایسی یوجناوں کے ناکام ہونے کی بہت ساری کہانیاں میرے ویڈیو میں ہیں پردان منتری آواز یوجنا میں اگر ڈھائی لاکھ ملتا ہے پچاس ہزار رشوت کی کہانی بھی میرے ویڈیو میں ہیں گیس کی مہنگائی کی وجہ سے سلنڈر کی تو نہ جانے کتنی کہانیاں ہیں شوچالے کی کتنی کہانیاں میرے ویڈیو میں ہیں کہ شوچالے کے لیے بارہ ہزار ملتا ہے تین ہزار پردان لے لیا یا جو شوچالے بنے وہ آدھا بنا ہوا ہے اس کے ساتھ سینٹیشن اور باقی سردھائیں نہیں ہیں تو امید ہے کہ ان ویڈیو پر بھی آپ گوھر کریں گے جہاں آپ کی سرکار کی یوجناوں کی ناکامی دکھتی ہے اور جہاں آپ کو ویچار کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ان یوجناوں کو صحیح ڈنگ سے ان لوگوں تک پہنچائیں جو لابھارتی ہیں صرف فائدے کے لیے استعمال کرنا یہ مجھے لگتا ہے چناؤی موسم میں آپ کی فطرت ہے لیکن اچھا یہ لگا کہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہا ہے بہت سارے لوگ مجھے ٹرول کر رہے ہیں کہ آپ خوش ہو جاؤ پردان منطری آپ کو دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ گالیاں بھی دے رہے ہیں کہ پردان منطری کا فالو پانے کے لیے فالو بیک پانے کے لیے آپ ایسا کریں نہیں میں صرف ایک بات کہوں گا کسی ستہ کسی سرکار کسی مکہ منطری سے میرا لینا دینا عتیت میں تیس سالوں میں کبھی رہا نہیں آگے جب تک پترکارتہ کروں گا تب تک رہے گا بھی نہیں کسی سے میرا کوئی سوارت یا لاو یا ایسی کسی آکانچہ ہے نہیں اس لئے پرواہ نہیں کرتا کسی پردان منطری کی کسی موڈی کی کسی یوگی کی کسی مکہ منطری کی کسی بھی سب تدھیش کی مجھے لگتا ہے جو بات اپنی کہنی چاہیے وہ میں کہتا رہتا ہوں وہ کہیں کوئی اس کا استعمال کر لے کہیں کسی پر چوٹ پہنچے وہ اس ویڈیو کا اپنا حصہ ہے جس کا جو استعمال کرے لیکن فیلحال ایک بار فیٹ سے ان تمام لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ میرے ویڈیو میں ایک طرفہ دیکھتا ہے اس کے لئے دو طرفہ چیزیں بھی ہیں لیکن موڈی جی نے اس ویڈیو کا استعمال ایک طرفہ کیا ہے تو میں چاہتا ہوں پورا ویڈیو آپ دیکھئے اور خود فیصلہ کرئے کہ کیا وہ محلہ اور کیا ہے وہ بجرک سرکار کی یوجناوں کے حق دار نہیں ہے تو آج میں اس علاقے میں گھوم رہا تھا مہنپوری کرحل اٹاوہ اور باقی علاقوں میں تب اس سڑک سے اس گھوڑا گاری پر یہ بجرک دو لوگ جاتے دیکھے تو میں ان کے پیچھے پیچھے میں نے گاڑی لگائی کہ کہاں جا رہے ہیں ان کی گاڑی موکھے سڑک سے اس طرف جو گاؤں کی طرف سڑک جاتی ہے ادھر گھومی تو میری پھر دلچسپی جب آپ بات کریں یہ کون لوگ ہیں کہاں سے آ رہے ہیں دو خاص قسم کے بجرگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو میں ان سے بات کرنے لگا ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نٹ برادری کے ہیں اور اپنے گاؤں جا رہے ہیں کچھ دبا لے کر آ رہے ہو آپ لیکے دبا لے کر کے آ رہے ہو یہ دبا ہے میری پیس اسپطال سے آ رہے ہو اسپطال سے آ رہے ہو اسپطال سے دبا لے کر آ رہے ہو تو مجھے لگا جب آپ بات کریں تو کیا بیماری ہے کوئی آپ کو ساتھی چکام ہے ساتھ چلتی ہے تم چلتی ہے تم چلتی ہے مار سے یہ کھرید کر لائے ہو یہ کھرید کر لائے ہو سرکاری اسپطال سے یا پرائیوٹسپطال سے نئی نتی ایسا دیکھے آئے ہیں ایسا دیکھے آئے ہیں سو داروں دائیں گئے ہیں دریب آدمیوں جارے گریب ہیں جارے گریب ہیں ٹھیک ہے دیکھ لیا دیکھ لیا اب یہ بتاؤ کہ کرتے کیا ہو آپ گھر اپنا ہے جو پری ہے پریوار میں اور کون ہے آپ کے مرے لڑکے ہی ہیں اور کوئی نہیں تو مانگ کے کھاتے ہو یہ گھوڑا گاری کس کا ہے یہ تو آپ ہی کا ہے نا یہ تو نٹ سماج کے ہیں نٹ برادری اگر میں ٹھیک سے کہا رہا ہوں تو ایسی سماج میں آتا ہے یو پی میں دو ہزارے گیارہ کی جنگرنا کے مطابق شاید دو سے سبہ دو لاکھ کے آسپاس سبہ دو لاکھ دو لاکھ دس ہزار نٹ سماج کے لوگ ہیں یو پی میں آئے کالانی نے ہم کو ملی ہم جو پری لگا چلکت میں دکھا ہے جو پری لگا کے راتے ہیں اور کا اور کا تو یہ بتاؤ ماتا جی کہ چناؤ ہے یہ تو پتہ ہے چناؤ ہے نا بیس تاریک کو بیس تاریک کو کتی اچھی بات ہے ماتا جی کو پتہ ہے کہ بیس تاریک کو چناؤ بیس تاریک کو چناؤ کس کو دھوکا نہیں دو گے آپ کو ارے ہم کو میں تو پترکار ہوں تو پتہ ہم سمجھ رہے ہیں کس کے لئے بول رہا ہوں موڈی کو موڈی کو دھوکا نہیں دو گے یہ کیوں لگتا ہے کہ موڈی کو دھوکا موڈی نے کیا کیا راشن دیا اور کیا کیا اور کچھو نہیں دیا راشن دیا تو راشن دے کر لگتا ہے آپ کو آسان کر دیا بھیی آن کا کھائر ہے تو بھیی آن کو کھائے رہے ہیں بیٹا موڈی جی کا کھائے رہے ہو دیا کتنا راشن ملتا ہے 20 کلو گہوں مل جاتا ہے 4 an 5 کلو اچھا تو اس کے پہلے یہ بتاؤ اس کے پہلے جیسے پچھلے بار کس کو پوٹ دیا اینکا دے رہے ہیں لگاتا نہیں ہر بار موڈی کو ہر چناؤں میں کیوں یہ بتاؤں کائے کیوں تو کائے تو رہے ابھی دو سال سے کرونا میں اس کے پہلے کیوں دے رہتے کائے دو سال سے خود اپنے کیوں کو بہترینی نہیں تھا اچھا آپ کو پتہ ہیں ماتا جیدھر سے اخلیش ویادب بھی ھاں سے چناو لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں اخلیش کس کا بیٹا ہے اس کاها نیے پتہ ہے ہمیں گولاہم سن کا نام سنا ہے ملائم سنگھ کا نام سنا ہے کیا ملائم سنگھ کا نام سنا ہے کہ نیتا ہے تو موڈی کے نام پر یہاں کون چناؤ لڑ رہا ہے بجے پی کا پتا ہے پھول پر کون امیدوار ہے نہیں پتا ہے پتا ہے ہم تو پھنگل ہے پتا ہے پتا ہے پتا ہے پتا ہے موڈی کے نام پر پارٹی سے بی جے پی سے کون چلاؤ لڑا نہیں پتا پھول کو دھو گے پھول کو چلاؤ نشان کیا ہے موڈی جی کا ہمیں اتنا پتا نہیں ہمیں کو ملے گا تو بتا دیں گے چلاؤ نشان کیا ہے چلاؤ 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 موڈی جی کا ملکا پھول ہے ان کو پتا ہے پھول ہے پھول ہے تو آپ کے جیسے گاؤں میں کتنے لوگ نٹوی رادری کے ہیں ہمیں چلے ہی ہیں آچھا اپنے گاؤں میں اکیلے ہیں اور کیا کرتے ہو رجگت یہ مانگ کے لائے آٹا کہاں سے لائے مانگ کے اچھا ایسے مانگ کے لاتے ہیں تو آناج ملتا ہے پھر اس کا ناج مل جاتے ہیں چامر مل جاتے ہیں بیٹھا ہم بیٹھے گئے تو دیکھیں میں اپنے ویڈیو میں کئی بار کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے جو آہ گریبوں کو آناج ملتا ہے سرکار کی طرف سے آہ کورونا کال میں خاص طور سے اور اس کے بعد حالکہ آہ کورونا میں پہلے دور میں آناج دینے کی شروعات ہوئی دوسرے دور میں پھر شروع ہوا ابھی اکتیس مارچ تک ہے لیکن آناج اور کچھ سرکار سے صوبیدہ ملا ہے اور کوئی صوبیدہ اور کوئی نہیں ملی ہمیں اچھا گھر بھی نہیں ہے تو پنی لگیے تو ایک پردھان منتری آواز یوجنا ہوتا ہے اس میں پیسہ ملتا ہے ڈھائی لاکھ گھر بنا نکلے اس اب کبھی ستھوچا کوشش کیا کبھی اب ہے تو کوئی کچھو نہ ملو جانتے نہیں یوجنا کوئی نہیں جانتے نہیں بیچ میں بہت ٹریفک ہے گاڑیاں جا رہی ہیں جانے دیتے ہیں ان کو اور اس لئے میں نے کہا کہ جو یہ جو آناج دینے کی اوجنا ہے وہ گاؤں میں بہت بڑا مددہ کئی بار گریبوں کے لیے لگتا ہے کہ ہم کو سرکار آناج دے رہی ہے جیسے انہوں نے کہا کہ جس کا کھا رہے اسی کو دیں گے ایسا بہت سارے گریب لوگ کہتے ہیں اور ان کے لیے اور کچھ باقی میٹر ہی نہیں کرتا اب یہ کہیں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مانگ کر لارہے ہیں آٹا ہے اس میں کہاں سے مانگائی ہے گاؤں میں سے مانگا مانگ کر لارہے ہیں اور باقی گیہوں چاول ان کو سرکار سے ملتا ہے گیہوں اور کیا ملتا ہے چاول سرکار سے ملتا ہے گریب لوگ ہیں اپنے گاؤں میں جا رہے ہیں بہرحال تو چناؤں میں اگر دیکھیں تو ان کے لیے متدان کا اتنا ہی مطلب ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ موڈی جی ان کی کچھ مدد کر رہے ہیں اس لئے پھول پر ووٹ دیں گے اس میڈم کو پتا ہے ان کو ماتا جی کو کہ 20 تاریخ کو متدان ہے ووٹنگ ہے بھی اس کو اور کسی نیتا کا پتا ہے موڈی جی کے علاوہ کسی نیتا کا نام اچھا یوگی جی کا نام سنے ہو نام سنے ہو کون ہے یوگی جی پتا نہیں موڈی کو نام سنے ہو میں نے جانب ہیں موڈی جی مستدار ہے موڈی جی اوڈی جی جارائی ہے چلیے بہرحال ایسے ہی ہر طبقے کے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں ان کی تکلیف ان کی پیڑا ان کی پریشانی ان کی مشکل اور کئی بار جیبن کتنا دروح اور مشکل ہوتا ہے کسی گریب آدمی کے لیے اس کا اندازہ تب لگتا ہے جب ان کے بیچ جاتے ہیں ان کی مشکلوں کو سنتے سمجھتے ہیں یہاں پہ رکھ گئے کیوں تھے آرام کرنے کے لیے رکھیں یہ دھر سے دھوپ میں آ رہے تھے اچانک یہاں پہ چھاؤں میں تھوڑی دیر کے لیے رکھیں جوتا ہوتا سب انہوں نے اسی پہ رکھ رکھا ہے ابھی تو میں نے دبائی کا کچھ پیسہ دیا آپ کو چلو آپ کو ہم کچھ اور دے دیتے ہیں یہ بھی رکھ لو چلو ٹھیک ہے آشرباد دینا نام سنائے بیٹا تمہارا نے میرا نام کہاں سے سنو گے میرا نام نہیں سنو گے میں پترکار ہوں ڈلی سے ماتا جی مجھے نہیں جانو گے کوئی بات نہیں مجھے میں پترکار ہوں مجھے نہیں جانتے ہو گیا اب میں یہاں پہلی بار آیا ہوں میں کبھی آیا بھی نہیں چلو چلو چل یہ ٹھیک ہے نام کیا آپ کا بھوڑا بات اب میں تو جانتا نہیں کہ سرکار کی کس کس یوجنا کا انہیں لاب مل رہا ہے اچھا راشن ہے آپ کو آئیشمان بھارت کا کارڈ ہے علاج والا کارڈ نہیں ہے ہم پہلے نہیں سو چالے وغیرہ بنایا کچھ نہیں بنو کچھ سنے کچھ کانا کورونا کا نہیں 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 آئیشمان بھارت علاج کے لیے کارڈ نہیں ہم جانتے ہیں نہیں بنا ہم پیسہ لے لے پیسہ دیکھیں آئے ہم پہ پیسہ لے لے کس کو پیسہ دیا اچھا اب میں نہیں جانتا کی کیا وجہ ہے کہ ان کا آئیشمان بھارت کاڈ نہیں ہے یا جو سرکار کی باقی یوجنا ہے جس کا لاب ان کو ملنا چاہیے جو نہیں ملا غریب ہیں کہیں سے اسپطال میں پرائیوٹ میں علاج کرا کر دوا لے کر آ رہے ہیں اور ان کا نام پتہ میں نے اس ویڈیو میں بول دیا اس علاقے کے جو پردھان ہیں اس زلے کے جو ڈی ایم ہیں مینپوری کے ابھی حالاکہ چناؤ آئیو کی اچار سنگیتہ ہوگی کیونکہ چناؤ ہے اس کے بعد امید ہے کہ ان تک کوئی موبائل نمبر بھی ہے آپ کا موبائل نہیں ہے تو گاؤں میں چک کیا نام بتایا گاؤں کا چکیہ چکیہ نام کوئی بات نہیں چکیہ ان کے گاؤں کا نام ہے گاؤں کا پردھان کون ہے جانتے ہو نام سے سریس سریس پردھان سریس پردھان سریس یادب ان کے گاؤں کے پردھان ہے سریس یادب جی اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میں امید کروں گا کہ آپ چناؤ کے پہلے بھی آپ کو وقت ملے تو اس پریوار تک پہنچیں اور چناؤ کے بعد آپ اگر ان کی مدد کر سکتے ہیں سرکاری یوجناؤ کا ہی ان تک فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ غریب آدمی جو ایسے مانگ کر راشن لارہا ہے اور جس کے پاس علاج کے لیے عشمان بھارت کارڈنی ہے اور بھی جو سرکار کی یوجنائے ہیں اس کا لاب حصہ تک پہنچے چلیے بس میں ایسے ہی چناؤ کا موسم تھا اچانک آپ لوگوں کو دیکھا بڑا ایک آدرف پتی پتنی کی طرح جاتے دیکھا ایک بجور کپل کو تو میری جگیا سا ہو گئی کہ جنہا ان سے بات کروں گاؤں میں گھومتے ہوئے مجھے نہ جانے کتنے لوگ ملے جو عوارہ پشوں سے ایسے پریشان ہیں ایسے کسان ملے ایسے کسان ملے جنہوں نے اپنی ٹانگیں توڑما لیے سانڈوں سے مقابلہ کرتے ہوئے کھیتوں سے گائوں کو سانڈوں کو عوارہ پشوں کو بھگاتے ہوئے اور میرے کئی ویڈیو میں میرے خیال سے درجنوں ایسے ویڈیو ہیں اور مجھے پکے طور پر اندازہ ہے کہ وہ ویڈیو بھی پردھان منتری موڈی تک پہنچے ہوگے اور ابھی پردھان منتری موڈی نے پانچ دن پہلے کہا بھی ہے کہ عوارہ پشوں سے نجات دلائیں گے اور دس مارچ کو سرکار بنی گی تب دلائیں گے اس کے بعد اگر سرکار بنی تو پہلے تو تین چار سالوں میں عوارہ پشوں کی سمسیہ ایسی ہو گئی جس سے ہر گاؤں کا کسان پریشان ہے اس کی فصلیں عوارہ پشوں چٹ کر جاتے ہیں وہ رات بار پہرے دے رہا ہے لاتھی ڈنڈے لے کر تار بندی بار بندی کر رہا ہے اس پر بہت سارے ویڈیو ہے لیکن پردھان منتری موڈی جی شاید یہ ویڈیو آپ کو آپ کے کام کے نہیں لگے ہوں گے اس لئے آپ ذکر انہی کا کریں گے جس میں آپ کا استعمال ہو ایک ساتھی نے ابھی کہا کہ چلیے بہت سارے موڈی وادی گوڈی وادی چینل ہیں اس پر بھی ایسے ویڈیو دکھتے ہوں گے لیکن ذکر آپ کا ہی کیوں کیا پردھان منتری نے تو میں کہوں گا سوال کریڈیبلیٹی کا ہے کیونکہ جو چاپلوس چاٹوکار لوگ ہیں وہ ایک ہی طرح کی بات کرتے ہیں اس لئے شاید موڈی جی نے اس کا استعمال کیا کہ چلو ایک آلوچک کی درشتی سے کوئی پترکار کام کر رہا ہے اس ویڈیو کا اگر ہم استعمال کریں گے تو اپنے پکش میں ہمیں فائدہ زیادہ ہوگا اس لئے پردھان منتری موڈی نے استعمال کیا اور اس ویڈیو کو جو آپ نے اس محلہ کا پورا ویڈیو دیکھا اس کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تیرہ منٹ کے ویڈیو کے سیلیکٹیو حصے کو پردھان منتری موڈی نے استعمال کر لیا لیکن اس محلہ کا کی جو تکلیف تھی اس تکلیف کو نظرانداج کر دیا میری دلچسپی یہ جاننے میں ہے کہ کیا مین پوری کے کرحل علاقے کے چکیا گاؤں شاید جس گاؤں کا ذکر اس محلہ نے کیا میں نے جان بجھ کر اس محلہ کا اس کے پتی کا اس کے پردھان کا بھی نام اس سے بلویا تاکہ اس تک سرکار کا کوئی نمائندہ پہنچتا ہے کی نہیں میری دلچسپی اس میں ہے ابھی چنانوی یاترہ میں ہوں لیکن میں کوشش کروں گا جانکاری رکھنے کی پردھان منتری کیا بھاشن میں صرف استعمال کر لیا اس محلہ کے سنٹیمنٹ کا یا واقعی اس محلہ کے گھر تک کوئی سرکار کا نمائندہ پہنچا ہے اور اس محلہ کو جو صرف دھائیں چاہیے چاہے پردھان منتری آواز یوجنہ کے تحت آواز ہو چاہے آشمان بھارت کارڈ ہو چاہے لابھارتیوں کو ملنے والی باقی یوجنہوں ہیں کیا وہ یوجنہوں کے لیے اس محلہ کا دروازہ کھلتا ہے معاف کرے کیا وہ یوجنہیں اس محلہ تک پہنچتی ہے مجھے اس کا انتجار ہوگا فلال اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں آپ نے سن لیا پوری بات آپ سمجھئے کہ پردھان منتری کیسے اپنے فائدے کے لیے انہوں نے اس محلہ کے بیان کے ایک ٹکرے کو استعمال کر لیا لیکن اس محلہ نے جو باقی باتیں کہی اسے نظر انداج کر دیا پھر بھی انتجار ہے کہ شاید اس محلہ اور اس کے پتی جو بہت غریب ہیں ان کے دن فرے اور موڈی سرکار یوجی سرکار کی نظر انعائت ہو حالانکہ دس ماز تک چناؤ ہیں اس کے بعد جس کی بھی سرکار بنے گی لیکن میری دلچسپی ہوگی کہ اس محلہ تک اس پریوار تک سرکاری عملہ پہنچتا ہے یا نہیں فلال اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں پھر ملاقات ہوگی اور میں یوپی میں ہوں آج لکھ رہوں میں ہوں کل پرسوں دو دن لکھیں پھر کھیری میں رہوں گا اور الگ الگ علاقے میں جو دکھے گا دکھاؤں گا اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پردھان منتری موڈی فالو کریں نہ کریں یوگی فالو کریں نہ کریں میں ان سب سے اوپر ہوں کبھی اس کی چنتہ اور پروانہی کی نشت رہیے نمسکار